علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا بھینس کی قربانی سات لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی لو جناب علی رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے تو الفردوز باماسور الخطاب جلد 2 صفحہ 124 نمبر 2650 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھینس کی قربانی بحمت الانام قربانی کا جانور کا مانا و مفہوم قربانی کا سلسلے میں کتاب و سنت میں جہاں بہت سے حکام و مسائلت کی رہنمائی امت کو دی گئی ہے وہیں بدھی طور پر قربانی کے جانوروں کی اقسام و انواع یعنی کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے ان کی بھی نشاندہی اور وضاحت کی گئی ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے لیے جن جانور کی قربانی مشروع فرمائی ہے انہیں بحمت الانام کا نام دیا ہے جیسا کہ متعدد آیات میں ارشاد ہے سورہ حج آیت نمبر چونتیس اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان جو پائے جانوروں پر یعنی بحمت الانام پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کتاب فرمان ہو جاؤ آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے حافظ ابن کسیر رحم اللہ فرماتے ہیں سورہ انام آیت نمبر 149 کی تفصیل میں یعنی اونٹ گائے بکرا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انام میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہ نر مادے آٹھ ہیں آیت آگے آ رہی ہے اور ارشاد ہے سورہ حج آیت نمبر 28 میں اور ان مقررہ دینوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائیوں پر جو پلتو ہیں بہمت الانام یہاں بھی بہمت الانام لفظے آیا ہے پس تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاو نیز ارشاد ہے سورہ انام آیت نمبر 143-144 پیدا کیے آٹھ نر و مادہ یعنی بھیڑ میں دو قسمیں اور بکری میں دو قسمیں آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرم کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں تو مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو اور اونٹ میں دو قسمیں اور گائے میں دو قسمیں آپ کہیے کیا اللہ تعالی نے ان دونوں نروں کو حرم کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالی نے تم کو اس کا حکمیں دیا تھا تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالی پر بلا دلیل چھوٹی تحمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا نیز ایک جگہ ارشاد فرمائے سور زمر آیت نمبر چھے میں اور تمہارے لیے جو پائیوں میں سے آٹھ نر و مادہ اتارے بہیمت اللہ نام کا لقوی مفہوم ہے بہیمہ کا لفظ بہم اور ابحام سے ماخوز ہے جس کا معنی پوشید کی اغلاق اور ادم وضوح کے ہیں علماء لغت کہتے ہیں ہر زندہ جو تمیز نہ کر سکے وہ بہیمہ ہے اور اسے بہیمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسے تمیز کرنے سے مبہم بند اور محروم کر دیا گیا ہے مزید وضاحت کرتے ہوئے علماء عذکری لکھتے ہیں بہیمہ کا نام بہیمہ اس لیے ہے کہ اسے علم اور سمجھ بوچ سے بند رکھا گیا ہے نہ وہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے بلکہ وہ انسان کے خلاف ہے اور در حقیقت انسانیت بہیمیت کے خلاف ہے کیونکہ انسان علم کے قابل ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ معلومات کو بھول بھی جاتا ہے لیکن بہیمہ تو علم کے قابل ہی نہیں ہے علامہ دمیری فرماتے ہیں بہیمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی گوئیائی اور سمجھ کی کمی اور عقل و تمیز سے محرومی کے اعتبار سے بند اور موبم ہوتا ہے اور اسی بات کی وضاحت مفسرین نے بھی فرمائی ہے چنانچہ علامہ بغوی فرماتے ہیں بہیمہ کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمیز سے محروم ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گوئیائی سے محروم ہیں حیات الحیوان القبرہ جلد ایک صفہ دو سو اٹھائیس اور دیکھئے النظم المستعذب فی تفسیر غریب الفاس المحذب جلد ایک صفہ دو سو تیویس کلیات صفہ دو سو چھبیس تاجو العروس جلد ایک تیس صفہ تین سو سات والمظہر فی علوم اللغت وانوا جلد ایک صفہ تین سو پندرہ تفسیر بغوی جلد دو سفہ سات اور دیکھئے تفسیر ابن عطیہ جلد دو سفہ ون فورٹی فائف تفسیر بیزاوی جلد دو سفہ ایک سو تیرہ اور اس بہیمہ کی صفت و قیفیت کے بارے میں علماء اللغت نے صراحت کی ہے کہ وہ چار پیروں کا جانور ہے خواہ خشکی میں ہو یا تری میں چنانچہ اللامہ زبیدی فرماتے ہیں بہیمہ صفینہ کے وزن پر ہے جو ہر چوپائے کو کہا جاتا ہے خواہ و پانی کا ہی کیوں نہ ہو اور صحبہ کلیات نے وضاحت کی ہے کہ یہ لفظے پہلے ہر زندہ علم و فہم اور عقل و تمیز سے محروم پر بولا جاتا تھا پھر درندوں کے علاوہ چوپائےوں کے لئے خاص ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہیمہ درندوں کے علاوہ ہوتے ہیں درندوں کو بہیمہ نہیں کہا جاتا اسی بات کی وضاحت علماء تفسیر اور شارحین حدیث نے بھی فرمائی ہے بہیمہ کی تعریف سن لیا اب الانام کے بھی تعریف سن لو بہیمت الانام جب دونوں لفظیں مل جاتے ہیں تو پھر بہیمت الانام الانام نام کی جمع ہے اور یہ نعمت سے ماخوز ہے جس کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں چونکہ قربانی کے ان جانوروں کی چالوں میں نرمی ہوتی ہے اس مناسبت سے انہیں بہیمہ کے ساتھ انام سے مخصوص کیا گیا ہے بہیمت الانام یعنی وہ جانور جو نرمے چال رکھتے ہیں یعنی نرمے چال والے چوپائے جیسے کہ اہل علم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تاج الوروس جلد ایک صفہ تین سو سات تہزب اللغت جلد چھے صفہ ایک سو انناسی مصبع المنیر فی غریب الشرح الكبیر جلد ایک صفہ پین سٹھ کلیات صفہ دو سو چھبیس حیات الحیوان القبرہ جلد ایک صفہ دو سو اٹھائیس موجم اللغت الاربیہ المعاصر جلد ایک صفہ دو سو ستاون اور دیکھئے کلیات صفہ دو سو چھبیس تفسیر قرطبی جلد چھے صفہ چونتیس تفسیر المنیر للزوہیلی جلد چھے صفہ چونسٹھ امدت القاری شرح صحیح البخاری جلد دس صفہ چپن زخیرت الاقبا فی شرح المجتبہ جلد چھتیس صفہ تین سو پانچ جیسا کہ اہل علم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں انہیں ان کی نرم چال کی وجہ سے انام کہا گیا ہے اور بعض اہل لگت نے لکھا ہے کہ انام نعمت سے ماخوز ہے اور نعم کا لفظ اہل عرب خاص اونٹوں پر بولا کرتے تھے کیونکہ اونٹ ان کے یہاں عظیم نعمت تھا جبکہ انام کا لفظ اونٹ گائے اور بکری پر مشترکہ بولتے تھے بشرت کہ ان میں اونٹ بھی ہو بسورت دیگر صرف گائے بکری بغیرہ پر انام کا لفظیں نہیں بولتے تھے اور اس کا حوالہ ہے اس سے پہلے والی تفسیر کا تفسیر قرطبی جلدے چھے صفحہ چونتیس اور دیکھئے زخیرت الاقبہ فی شرعہ المجتبہ جلدے چھتیس صفحہ تین سو پانچ اور آخری والا ہے یہ تہذب اللغت جلدے تین صفحہ گیارہ مختار سحہ صفحہ تین سو چودہ والمصبح المنیر فی غریب الشرع القبیر جلدے دو صفحہ چھے سو تیرہ شمش العلوم کلام العرب من العلوم جلدے دس صفحہ چھے سو باسٹھ اب اگلے آرڈیو میں بہیمت الانام کا شریع اور اسطلاحی معنی بتاتا ہوں بہیمت الانام کا شریع و اسطلاحی مفہوم اسطلاح شرعہ میں بہیمت الانام سے مراد اونٹ گائے اور بکرے دونوں جنسے ہیں جیسا کہ صلف مفسرین نے بیان فرمایا ہے حافظ ابن قصر رحمہ اللہ لکھتے ہیں بہیمت الانام اونٹ گائے اور بکرے ہیں جیسا کہ بہیمت الانام ترجمان القرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی عبداللہ بن عباس رضا عنہم نے فرمایا ہے اور نیس فرماتے ہیں فرمانے باری تعالی ہے تمہارے لئے بہیمت الانام حلال کیے گئے ہیں یعنی اونٹ گائے اور بکرے جیسا کہ حسن قطادہ اور دیگر مفسرین نے کہا ہے امام ابن جریر فرماتے ہیں اہلِ عرب کے ہاں بھی اس کا یہی مفہوم ہے تفسیر ابن قصر جلدے ایک صفحہ پانسو چونٹیس اور جلدے دو صفحہ آٹھ اور سورہ زمر کی آیت نمبر اہلِ عرب کے ہاں بھی اس کا یہی معنی ہے اور سورہ زمر آیت نمبر آٹھ کی تفسیر سورہ آنام آیت نمبر ون فورٹی تھیری ون فورٹی فور کے ذریعے کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے چوپائے اتارے ہیں نر و مادہ آٹھ یعنی اللہ نے تمہارے لئے چوپائیوں کی پشتوں سے آٹھ جوڑے نر و مادہ پیدا کیا ہے اور یہ وہ ہیں سورہ آنام میں مسکور ہیں آٹھ نر و مادہ یعنی بھیڑ میں دو کس میں بکری میں دو کس میں سورہ آنام آیت نمبر ون فورٹی تھیری اور اوٹ میں دو کس میں اور گائے میں دو کس میں سورہ آنام آیت نمبر ون فورٹی فور جبکہ امام ابن جریر تبری اور علامہ ابن عطیع رحمہ اللہ نے بہمت العنام کی تفسیر میں کئی اقوال نکر فرمائے ہیں تفسیر ابن کسیر جلد ساتھ صفحہ چھہاسی میں سورہ آنام آیت نمبر ون فورٹی تھی ون فورٹی فور کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر امام تبری رحمہ اللہ نے بہمت العنام سے تمام قسم کے عنام مقصود ہونے کے قول کو راجع قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے اس سلسلے میں دونوں اقوال میں سے درست قول ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فرمانباری یعنی تمہاری لئے بہمت العنام حلال کیا گیا ہے سے تمام عنام کو مراد لیا ہے اور اللہ تعالی نے اس میں سے کسی کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی ہے لہٰذا وہ اپنے عموم اور ظاہر پر باقی ہے یہاں تک کہ اس کے خصوصیت پر کوئی واجب تسلیم دلیل آ جائے دیکھئے تفسیر تبری تحقیق شاکر جلدے نو صفحہ چار سو پچپن اور تفسیر ابن عطیہ جلدے دو صفحہ اگلے میسیج میں لیتا ہوں اسلام علیکم بھینس کی حقیقت اور ماہیت بھینس ارتو ہندی اور فارسی زبان میں بھینس بھینسہ ارتو ہندی زبان میں مستمی لفظ ہے جو برے سگیر میں پائے جانے والے مشہور چوپائے پر بولا جاتا ہے اور عموماً سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اس کے ماتا کو بھینس اور نر کو بھینسہ کہا جاتا ہے اور فارسی زبان میں اسے گاؤ میش کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھئے بھینس جامع فرز اللگات صفحہ دو سو تیتالیس اور گاؤ میش دیکھئے جامع فرز اللگات صفحہ ایک ہزار اسی واضح رہے کہ گاؤ میش دو الفاظ کا مرکب ہے گاؤ اور میش اور گاؤ فارسی زبان کا مونس لفظ ہے جس کے معنی ہندی زبان میں مستعمل لفظیں گائے اور بیل کے ہیں دیکھئے دونوں الفاظ جامع فرز اللگات میں ملیں گے صفحہ نمبر ایک ہزار اسی جبکہ سنسکرز زبان میں گاؤ کو گاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے جامع فرز اللگات صفحہ ایک ہزار ایک سو پینٹیس اور میش فارسی لفظ ہے جس کے معنی بھیڑ بھیڑی گاؤ سپند مینڈھا دنبا کے ہیں فرز اللگات صفحہ نمبر ایک ہزار تین سو تیس ایک ہزار ایک سو چودہ مسکرہ مختلف زبانوں کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ مرکب لفظ گاؤ میش میں گائے اور بھیڑ کا مرکب مانا شامل ہے مزید وضاحت عربی لوگات کی روشنی میں آگے آ رہی ہے بھیڑ عربی زبان میں چونکہ گاؤ میش بھیڑ تاریف نہ تھی اس لئے اہل عرب اس سے واقف اور مانوس نہ تھے بلکہ ایک عرصہ بعد یہ نسل عرب میں پہنچی اور لوگ اس سے متاریف و مانوس ہوئے اس لئے عرب کے لوگوں نے اسے بھیڑ نسل یا بھیڑ صفت گائے کو جب دیکھا تو اسے جاموس کا نام دیا اسی طرح بس اوقات قومیش اور قوماش وغیرہ ناموں سے بھی اسے موصوم کیا دیکھئے تحضب اللوگت جلدے دس صفہ تین سو سترہ والمخصص جلدے چار صفہ دو سو چوبیس کتاب الحیوان جلدے ایک صفہ سو جلدے پانچ صفہ دو سو چو والیس جلدے سا صفہ ایک سو چو اور دیکھئے اتنبیع والاشراف جلدے ایک صفہ تین سو سات جاموس کی وجہ تصمیہ مستنت عربی قوامیس اور ڈکشنریوں کا مطالق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فارسی نسل قومیش یعنی بھینس کو اہل عرب کے جاموس نام دینے کی دو بنیادوں سے کوئی ایک بنیاد ایک تعریب یا دوسری اشتقاق تعریب کا معنی یہ ہے کہ چونکہ یہ لفظ اصلاً عربی زبان کا نہیں ہے بلکہ دخیل ہے اس لئے اہل عرب نے اس کے فارسی نام کو عرب حروف اور الفاظ کے معروف اوزان کی مدد سے اپنی عربی زبان میں کہہ لیا اور اس کا نام بنا لیا چنانچہ گاف کو کاف یعنی کو جیم اور شین کو سین سے بدل کر قابل نتق تسہیل کرتے ہوئے فاؤل کے وزن پر جاموس بنا دیا اچھا یہ چیز آپ کو ملے گی البسائر و الزخائر جلد اچھے صفحہ ایک سو اٹھائیس علامہ لیس رحم اللہ فرماتے ہیں الجاموس دخیل ہے اس کی جمع جوامیس آتی ہے اسے فارسی گاؤمیش کہتے ہیں علامہ صحب العین فرماتے ہیں جاموس دخیل ہے عجمی لوگ اسے گاؤمیش کہتے ہیں امام نوی رحم اللہ فرماتے ہیں جوامیس یعنی بھینس معروف ہیں اس کا واحد جاموس آتا ہے جو کہ فارسی لفظ ہے اسے عربی بنا دیا گیا ہے دیکھئے تحزب اللغت جلد دس صفہ 317 اور المخصص جلد چار صفہ 224 تحریر الفاظ التنبیہ صفہ 106 علامہ محمد بن محمد زبیدی رحم اللہ فرماتے ہیں جاموس معروف ہے جو گاؤمیش کا معذب ہے اور فارسی لفظ ہے اس کی جمع جوامیس آتی ہے اہل عرب نے بھی اس لفظ کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے استقاق استقاق کا معنی یہ ہے کہ جاموس کا لفظ عربی ہے اور کسی عربی زبان کے اصول و مادتہ سے نکال گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جاموس جمس سے مشتق ہے اور عربی زبان میں جمس کا لفظ کسی چیز کے جمود اور ٹھوسپن پر دلالت کرتا ہے چنانچہ جب اہل عرب اس چوپائے سے متعریف ہوئے تو اس کی حییت جسامت مضبوطی اور قیفیت کو دیکھ کر اسے جاموس کا نام دے دیا اس سلسلے میں اہل لغت وغیرہ کی تصریحات ملحظہ فرمائے علامہ محمد بن محمد فیومی رحم اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے گوشت کی چکنائی اسی سے مشتق ہے کیونکہ اہل چلہ نے کاشت کرنے اور دانے کچلنے وغیرہ استعمال میں اس میں گائے والی نرمی نہیں ہوتی جاموس گائے کی ایک قسم ہے گویا جمس یا جمس ہی سے مشتق ہے کیونکہ اہل چلہ نے کاشت کرنے اور دانے کچلنے وغیرہ استعمال میں اس میں گائے والی نرمی نہیں ہوتی مسکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا کہ جاموس یعنی بھینس خواہ گاؤ میش کا معذب ہو یا پھر جیم میم سین سے مشتق ہو دونوں صورتوں میں وہ گائے سے خارج نہیں ہیں بلکہ وہ بھیر گائے ہیں جیسا کہ گاؤ اور میش کی وضاحت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بین ہی اسی بات کی صراحت معروف موزلی عالم ابو عثمان جاہز بسری وفاد 255 ہچری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الحیوان میں کئی جگہوں پر فرمائی ہے چنانچہ لکھتے ہیں جوامیس یعنی بھینسے بھیر گائے ہیں جاموس کو فارسی زبان میں گاؤ میش کہا جاتا ہے بھیر گائے کہنے سے کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ پیدا ہو کے بھینس بھیر اور گائے کی مشترکہ نسل ہے بلکہ یہ بات محض ظاہری مشابت اور یکسانیت کی بنا پر ہے اس لئے مزید وضاحت کرتے ہوئے اور اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وہ آگری بتاتا ہوں الحیوان جلدے پانس سفہ دوسر چوالیس فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس فارسی گاؤ میش کہلاتا ہے فارسی میں گاؤ میش کہلاتا ہے جس کا معنی بھیر اور گائے ہے کیونکہ انہیں اس میں مینڈے اور بہت کچھ بیل کی مشابت نظر آئی ہے یہ معنی نہیں ہے کہ مینڈے اور گائے کے اختلاط سے جوامی اس یعنی بھینس پیدا ہوئی ہے یہ معنی نہیں ہے مزید فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس کو گاؤ میش اس لئے کہتے تھے کہ بھینس مینڈے اور بیل کے مشابہ ہوتی ہے نہ کہ پیدائش کی بنا پر کیونکہ گاؤ گائے کو اور ماش مینڈے کو کہتے ہیں چنانچہ بھینسوں کی مینڈوں سے محض ظاہری شباہت کی بنا پر انہیں گاؤ میش کہتے تھے کیونکہ گائے اور مینڈے میں جفتی واقع نہیں ہوتی کتاب الحیوان جلدیک سفر سو الحیوان جلدیک سفر ایک سو چوالیس خلاصر کلام یہ کہ بھینس بھیڑ کے مثلے گائے ہیں جاموس یعنی بھینس کی جاموس یعنی بھینس کی جامع تاریف علامہ ابو بکرے کشناوی رحم اللہ اینی مشاہدی کی روشنی میں بھینس کی جامع تاریف گائے سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں جوامیز جاموس کی جمع ہے یہ بھاری بھرکم کالی گائے ہیں جن کی آنکھیں چھوٹی اور مو لمبا ہوتا ہے سر آگے کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے یہ سست رفتار لیکن بہت مضبوط ہوتی ہیں پانی سے کم ہی جدہ ہوتی ہیں بلکہ زیادہ تر پانی ہی میں سوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک دن یا اس سے زیادہ پانی سے علایدہ ہوتی ہیں تو دبلی ہو جاتی ہیں ہم نے انہیں مصرے اور اعمال مصرے میں دیکھا ہے اگلی فصلوں میں بھینس کے گائے ہی کی ایپکس میں ہونے کے سلسلے میں علماء لغت اور فقہ اور علماء حدیث و تفسیر رحمہ اللہ کی توضیحات و تصریحات ملائزہ فرمائیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو علماء لغت عرب کی شہدت علماء لغت عرب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جاموس یعنی گاؤ میش گاؤ میش یعنی بھینس گائے ہی کی جنس سے سے ہے اور اس کی ایک صفت نو اور قسم ہے جیسا کہ ان کی کتابوں میں جا بجا اس کی صراحت موجود ہے ملائزہ فرمائے علاماء احمد محمد ہموی فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے نمبر دو علاماء زبیدی فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے جو معروف ہے فارسی لفظ گاؤ میش کا معذب ہے اس کی جمع جوا میش آتی ہے عربوں نے بھی اس لفظے کو اپنے کلاب میں استعمال کیا ہے مزبہ المنیر فی غرب الشرح القبیر جند ایک صفہ ایک سوارٹ تاجو لوروس جند پندرہ صفہ تین سو پندرہ علاماء محمد احمد ہروی فرماتے ہیں گاؤ گائوں کی جنسوں میں سے جوا میش یعنی بھینسیں بھی ہیں جس کی واحد جاموس آتی ہے نمبر چار علاماء ابن سیدہ مرسی فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے یہ لفظے دوسری زبان سے آیا ہے اور جوا میش کو عربی میں گاؤ میش کہتے ہیں از ظاہر فی غریب الفاظ الشافی صفہ ایک سو ایک المحکم والمحید العظم جند ساتھ صفہ دو سو تیراسی علاماء ناصر خرازمی مترضی فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے یہ عبارت آپ کو ملے گی المغرب فی ترتیب المعرب صفہ ایٹی نائن معروف امام لغت علاماء ابن منظور افریقی فرماتے ہیں جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے یہ لفظے باہر سے عربی زبان میں داخل ہوا ہے اس کی جمع جوامیز آتی ہے فارسی لفظے ہے جسے عربی بنایا ہے جاموس کو عجمی زبان میں گاؤ میش کہتے ہیں یہ عبارت آپ کو ملے گی لسان العرب جند سفہ فورٹی تھی تیتالیس مجمع اللغت العربیہ کاہرہ کے مولیفین لکھتے ہیں بکر گائے کی نسلے سے ایک جنسے ہے جو بیل اور بھینس سب کو شامل ہے یہ عبارت آپ کو ملے گی الموجم الوسیت جند ایک صفہ پینسٹھ نمبر آٹھ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں جاموس یعنی بھینس گائے کی جنسے اور گائے ہی کی نسلے کا ایک گھریلو پلتو جانور ہے یہ عبارت آپ کو ملے گی الموجم الوسیت جند ایک صفہ ایک سو چونتیس علامہ بتال رگبی رحم اللہ لکھتے ہیں جوامیز یعنی بھینس یعنی بھینسیں گائے ہی کی ایک قسم ہیں جو معروف ہیں یہ معروف لفظ ہے اور بھینس زیادہ تر پانی میں رہتی ہیں یہ عبارت آپ کو ملے گی النجم المستعذب فی تفسیر غریب الفاز المحذب جند ایک صفہ ایک سو چھے علیس نمبر دس کونسل برائے جدید عربی زبان نے لکھا ہے بکر گائے کھر والے جانوروں کی ایک جن سے ہے جو گائے ہی کی نسلے سے ہوتی ہے اور یہ گائے اور بھینس سب کو شامل ہیں موجم اللوگت العربی الموسیت جلد ایک صفہ دوسو تیس نمبر چھے سو چورانبے علماء فقہ حدیث اور تفسیر کی شہدت امام ابن ابی حاتم رحم اللہ نے لیس بن ابی سلیم سے نکل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جاموس یعنی بھینس اور بختی یعنی خراسانی اونٹ نر و مادہ آٹھ قسموں میں سے ہیں یہ چیز آپ دیکھیں تفسیر ابن ابی حاتم بتحقیق اسعد محمد طیب جلد پانس صفہ ایک ہزار چار سو تین اور نمبر ہے سات ہزار چار سو نبے سات ہزار نو سو نبے جاموس محمد احمد حاشم رحم اللہ فرماتے ہیں بھینس قربانی میں گائی کی طرح ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الارشاد الہ سبیل الارشاد صفہ تین سو بہتر امام بھینسوں کی قربانی میں سات لوگ شریف ہو سکتے ہیں جواب میں اس کے خلاف نہیں جاتا دیکھئے مسائل الامام احمد و اسحاق بن راویہ جلد آٹھ صفہ چار ہزار ستائیس اور دیکھئے جلد آٹھ صفہ چار ہزار پینتالیس اور علی رضی اللہ عنہ کا کول ملائزہ فرمائے الفردوس بماسور الخطاب عز ویلمی جلد دو صفہ ایک سو چوبیس عصر دو ہزار چھ سو پچاس علامہ ماظری رحم اللہ فرماتے ہیں بھینس گائی ہی کی ایک قسم ہے یہ دیکھیں آپ المعلم بافاوائد مسلم جلد ایک صفہ تین سو چوبیس اور دیکھیں اکمال المعلم بافاوائد مسلم از علامہ قاضی آیاز یحس بی جلد ایک صفہ چار سو اٹھاسی علامہ ابن قدامہ مقدسی رحم اللہ فرماتے ہیں بھینس گائی ہی کی ایک قسم ہے بخاتی اونٹ کی ایک قسم ہے اور میندھا بکرا ایک جن سے ہیں یہ چیز آپ ملے گی علامہ محمد بن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھینس گائی ایک قسم ہے یہ وعدت آپ دیکھیں المحرف فل فقہ علام مذہب الام احمد بن حنبل جلد ایک صفہ دوسو پندرہ علامہ محمد بن عبداللہ الزرقشی فرماتے ہیں فرمایا بھینس اپنے علاوہ گائیوں ہی کی طرح ہے واللہ علم شرع بھینس گائی کی دو قسموں میں سے ایک ہے اس لیے ان کا حکم وہی ہے جو گائیوں کا ہے واللہ علم شرع اللہ فرماتے ہیں حدی اور قربانی دونوں میں بھینس کا حکم گائی جیسا ہی ہے اور اس کی شرع میں علامہ بہوتی رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی حدی اور قربانی دونوں میں کافی ہونے عمر اور ایک میں سات لوگوں کی شرکت وغیرہ کے اعتبار سے بھینس گائی کی جن سے ہیں گائے ہی جیسی ہیں کیونکہ وہ گائیوں ہی کی ایک قسم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشاف القناہ ان متن الاقنا جلد دو صفحہ پانسو تیس نیز علامہ منصور بہوتی رحم اللہ روز المربع میں فرماتے ہیں گائے اور بھینس کا گوشت ایک ہی جن سکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ شیخ عبدالعزیز السلمانی رحم اللہ فرماتے ہیں حدی اور قربانی دونوں میں کافی ہونے دانت گرانے اور ایک میں سات لوگوں کی شرکت وغیرہ کے اعتبار سے بھینسے گائے ہی جیسی ہیں کیونکہ وہ گائیوں ہی کی ایک قسم ہیں بھینس اور گائے کی یقصانیت پر اجمع بعض اہل علم نے بھینس کے گائے کی قسم ہونے پر اجمع نکل فرمایا ہے ملائزہ فرمائے امام ابن منظر فرماتے ہیں اہل علم کا اجمع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کا حکم ہے دیکھئے اجمع ابن منظر صفحہ پیتالیس نمبر اکیانوے اہل علم کا اس بات پر اجمع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کا حکم ہے اور فرماتے ہیں اس بات پر ان تمام اہل علم کا اجمع ہے جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے اس لیے بھی کہ بھینس گائے کی قسم میں سے ہیں جیسے بخاتی اونٹ کی قسموں میں سے ہیں یہ چیز آپ کو ملے گی علم ابن قدام مقدس رحم اللہ فرماتے ہیں بھینس دیگر گائیوں ہی کی طرح ہیں ہم اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں جانتے شیخ الاسلام امام ابن تیمی رحم اللہ فرماتے ہیں بھینس گائیوں ہی کے درجے میں ہیں امام ابن منظر رحم اللہ نے اس پر اجمان اقل فرمایا ہے امام ابن تیمی رحم اللہ نے بھینس کو گائی کی جن سے ملیا ہے مجموع فتاوہ ابن تیمی جلد پچیس سفہ سی تیس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس گائی کی جن سے نہیں ہیں اور اس کی شکل و صورت بیان کرتے ہیں اس کا ڈیل ڈال اور چال وغیرہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ اٹکل پچھو ہاکتے ہیں اور اپنے اکابیروں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے سلف نے کہا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور فرماتے ہیں فقہ کہ یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ مینڈھے اور بکرے کا زکاة میں یکچہ کیا جائے گا اسی طرح اونٹ کو بھی اس کی جتنی بھی قسمیں ہوں اور اسی طرح گائے اور بھینسوں کو بھی اکھٹا کیا جائے گا مجموع فتاوہ جلد پچیس صفحہ پینتیس پر یہ بات بھی ملے گی علامہ یہیہ بن حبیرہ شیبانی رحم اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سلسلے میں بھینس اور گائے دونوں یقصہ ہیں اختلاف الایمات العلماء جلد ایک صفحہ ایک سو چھ انبے قربانی کے جانور کے بارے میں فقہ انسائیکلو پیٹیا کوئیت میں ہیں کے پہلی شرط اور یہ تمام مذاہب میں متفق ہے کہ قربانی کا جانور انام میں ہونا چاہیے یعنی نرم چال والا یعنی اونٹ خواہ عربی ہو یا بخاتی اور گھرے لو گائیں اور اسی میں بھینس بھی شامل ہیں دیکھئے الموسوہ الفقی القویتیا جلد پانس سفہ اکیاسی علی رضی اللہ نو سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا بھینس کی قربانی سات لوگوں کی طرف سے کافی ہو گی لو جناب علی رضی اللہ سے بھی ثابت تھے تو اس روایت کو صحب المرعات شیخ الحدیث رحم اللہ نے بھی دوران کلام نکل فرمایا ہے مرات المفات شراب اشقات المصاب جلد پانچ سفہ اکیاسی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی تاریخ میں بھینس کا ذکر اس میں کوئی شک نہیں کہ اہد رسول میں بھینس کا ذکر نہیں ملتا کیونکہ اس وقت تک بھینس وہاں مطارف ہی نہ ہوئی تھی لیکن کتب تاریخ و سیر کا مطالق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہد صحابہ اور اس کے بات کے ادوار میں بھینس کا وجود کسی نہ کسی طرح رہا ہے ہمارے اسلاف اس سے متعرف ہوئے اور گائے بیل کی طرح ہزاروں کی تعداد میں اسے پالا قربانی کی اور دیگر بہت سے کاموں میں استعمال کے لئے حراستوں اور جنگلات میں بڑی تعداد میں چھوڑا وغیرہ وغیرہ زیل میں اسلامی تاریخ کے چند حوالہ جات ملائزہ فرمائیں علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا بھینس کی قربانی سات لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی لو جناب علی رضی اللہ سے بھی ثابت تھے الفردوز باماسور الخطاب جلدے دو صفحہ اکسو چوبیس نمبر دوہزار چھے سو پچاس اس روایت کو صحب المرعات شیخ الحدیث رحم اللہ نے بھی دوران کلام نکل فرمایا ہے جلدے پانچ صفحہ اکیاسی پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابو نومان انتاکی فرماتے ہیں کہ انتاکی اور مسیسہ کا درمیانی راستہ شیر وغیرہ درندوں کی آماجگاہ تھا لوگوں کا وہاں سے گزرنا محال تھا چنانچہ ولید بن عبد الملک نے خلیفہ موتسم بللہ سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے چار ہزار بھینس اور بھینس اس طرف بھیجے جس سے اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا اور وہاں سے درندے ختم ہو گئے سندھ میں حجاج بن یوسف کے گورنر محمد بن قاسم رحم اللہ نے سندھ سے کئی ہزار بھینس بھیجی جن میں سے چار ہزار بھینس حجاج بن یوسف نے ولید کی خدمت میں بھیجا اور بقیہ بھینس کو کس کر کے جنگلات میں چھوڑ دیا اور یزید بن عبد الملک نے بھی چار بھینس مسیسہ کے لئے بھیجی چنانچہ مجموعی طور پر مسیسہ میں آٹھ ہزار بھینس روانہ کی گئی یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں فطول بلدان صفحہ ایک سو اڑسٹھ و بغیت تلب فی تاریخ حلب جند ایک صفحہ ون ففٹی عبداللہ بن ابو بکرا رحم اللہ نہائی سخی اور فیار شخص تھے اپنے گھر کے چاروں سمتے دائیں بائیں اور آگے پیچھے چالیس چالیس پڑوسیوں پر پورے سال بہت خرج کرتے تھے اور عید کی مناسبتوں پر تحفے تحائف کپڑے اور قربانی کے جانور دیتے غریبوں کی شادیاں کراتے مہر تک ادا کرتے اور سال بھر کے علاوہ ہر عید کے موقع پر سو غلام آزاد کرتے تھے ابو محروم کے واسطے سے اسمائی بیان کرتے ہیں کہ چھوٹا کاف یا اتیک کے ایک خبرو شخص جو تشنج کی بیماری لگ گئی تو ان کی قوم کے کچھ لوگ عبید اللہ بن ابو بکر رحم اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا ہمارے ایک ساتھی کو تشنج کی بیماری ہو گئی ہے اور کسی حکیم نے اس کے لیے انہیں کچھ دن مسلسل بھینس کا دودھ پینے کا علاج تجویز کیا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بھینسے ہیں تو انہوں نے اپنے وکیل لطف سے پوچھا کہ اپنے پاس کتنی بھینسے ہیں کہا تین سو انہوں نے کہا یہ ساری بھینسے انہیں دیتو انہوں نے عرض کیا ہم اتنی بھینسے کیا کریں گے ہمیں تو بس ایک بھینس بطور آریتن چاہیے جسے ہم علاج کے بعد واپس لوٹ دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم بھینسے ادھار نہیں دیتے بلکہ یہ ساری بھینسے تمہارے مرض کے لئے ہدیان ہیں دیکھئے تاریخ دمشق ابنیہ ساکر جلد سولہ 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 سیر آلام نبلہ جلد چار سفہ سو تیس تین سو انیس چار تاریخ اسلام جلد چھ سفہ چار سو ترس تدمری والی تاریخ اسلام بشر یا بشیر تبری یا تبرانی کے پاس تقریباً چار سو بھینسے تھی رومیوں نے ان کی بھینسوں پر شنجون مارا اور ہاک لے گئے ان کے غلاموں نے انہیں اس کی اطلاع دی اور کہا بھینس چلی گئی ان کے بیٹے نے کہا اببہ آپ نے تو ہمیں فقیر اور قلاش بنا دیا انہوں نے کہا بیٹے چکر ہو اللہ نے مجھے آزمایا تو میں نے چاہا کہ اللہ کی راہ میں مزید قربانی دوں اور اس کا شکر بجا لاؤں دیکھئے حلیت الاولیہ جلد درس صفحہ ایک سو تیس والوافی بالوافیات جلد درس صفحہ نینہ نوے سن دو سو ستر ہجری میں احمد بن طولون رحم اللہ کی وفات ہوئی ہوا یہ کہ وہ مصر شام سے ترتوش تشریف لے گئے اور جب واپسی میں انتاکیا پہنچے تو انہیں بھینس کا دودھ پیش کیا گیا انہوں نے زیادہ مقدار میں دودھ پی لیا جس سے ان کا پیٹ پھول گیا اور سخت بدحجمی ہو گئی جس سے ان کی موت ہو گئی آپ کی امارت تقریبا چھبیس سال رہی اور وفات کے بعد آپ کے ساب زادے خمارویہ نے منصب امارت سمالا دیکھئے المختصر فی اخبار البشر جلدت صفحہ ترپن اور دیکھئے تاریخ ابن الوردی جلد ایک صفحہ دو سو اکتیس شاہ افضل کی وفات سن پانسو پندرہ ہجری میں ہوئی انہوں نے اپنے موت کے بعد بڑی دولت چھوڑی جس میں کروڑوں دینار ترہم کئی ہزار ریشمی جوڑے اور پانسو صندوق بھر ذاتی کپڑے تھے غلام گھوڑے خچر اور خجبو وغیرہ اتنی کی وفات کے سال تیس ہزار دینار تھی دیکھیں تاریخ الاسلام ردمری پائنٹیس تین سو پچاسی تین سو ستاسی نمبر بانبے و وفیات الائیان جلد دو صفحہ چار سو اکیہ ون علامہ عبد الرحمن جبرتی رحم اللہ نے سن گیارہ سو اٹھاسی ہجری میں ایک نیک خاتون کی سیرت کے زمن میں لکھا ہے کہ وہ رمضان کی ہر شب دو پیالہ سرید فقہ اعتام اور فقرہ وہ مساکین کو بھیجا کرتی تھی اور عیدو العظہ میں انہیں تین بھینسے دیتی تھی تاریخ اجائب والآثار فالتراجم والاخبار جندہ صفحہ چھے سو بار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھینس کی ہلت اور قربانی کا حکم جب سابقا تفصیلات سے یہ بات روشن ہو گئی کہ بھینس فارسی نسل یا اجمی انہوں صحیح گائی کی ایک قسم ہے تو بدی ہی طور پر بھینس کا بہیمت الانام میں سے ہونا ثابت ہو گیا اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ سے عملن گائی کی قربانی ثابت ہے جیسے کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی تو بھینس کی ہلت اور اس کی قربانی کے جواز میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ شریعت اسلامیہ نے بہیمت الانام کے اجناس کے نام لیے ہیں صحیح بخاری کتاب الحج جلد ایک صفحہ چھانچٹ حدیث نمبر دوسو چورانبے پانچ ہزار پانسو آلیس پانچ ہزار پانسو انسٹ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر ایک ہزار دوسو گیارہ وہ عبارت آپ کے ملے گیسان العرب جلد چھ صفحہ تیتالیس میں علامہ ابن منظور رحم اللہ جن سے کے معنی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں لوگ جن سے ہیں اونٹ جن سے ہیں گائے جن سے ہیں اور بکریاں جن سے ہیں عبل اونٹ نر و مادہ خواہ عرب و عجم کے کسی بھی نسل سے ہوں البکر گائے نر و مادہ خواہ عرب و عجم کے کسی بھی نسل نمبر تین عزان یعنی میندھا نر و مادہ خواہ عرب و عجم کے کسی بھی نسل سے ہوں اب اگر ایک مسلمان ان میں سے کسی بھی چوپائے کی قربانی کرے خواہ وہ کسی بھی نسل اور علاقہ و خطے کا ہو تو اس کی قربانی کی مشروعیت اور جواز کا حکم متاثر نہ اس بات کی ایک نہایت واضح دلیل موسی کی قوم کا واقعہ ہے دیکھئے سورہ بکرہ آیت نمبر ساڑ سٹھ سے تیہتر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم موسی کو ایک قتل کے قضیے میں قاتل کی شناخت کے لیے ایک بکرہ یعنی گائے زبا کرنے اور اس کے کسی حصے سے مقتول کو مارنے کا حکم دیا کہ اس سے مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کی شناخت کر دے گا قوم بنی اسرائیل نے اس گائے کی رنگ و نسل حییت و قیفیت اور عمر وغیرہ کے بارے میں نبی موسی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ سبحانہ و وہ کسی بھی نو و جن سے اور نسل و رنگ کی ہو زیوہ کر لیتے تو تعمیل حکم ہو جاتا کیونکہ اللہ نے محض بکرا یعنی گائے کی جن سے کا نام لیا تھا نو و نسل کی کوئی تعیون نہ تھی چنانچہ امام ابن جریر تبری رحم اللہ اس سلسلے میں رقم طراز ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کے رسول موسی علیہ السلام سے بیجا سوالات کرنے میں خطا کار تھے کیونکہ اگر وہ کوئی ادنا سی گائے بھی ڈھونڈ کر زبا کر لیتے جیسا کہ انہیں فرمان ہوا تھا تو وہ اپنے اوپر واجب کرتا حکم الہی کے ادا کرنے والے اور حق کے ماں بردار ٹھہرتے کیونکہ قوم کے لوگوں کو گائے کی کسی خاص نو یا عمر کا پابند نہیں کیا گیا تھا اور پہلی ہی حالت میں ان پر لازم تھا کہ وہ ظاہری حکم پر عمل کرتے ہوئے حض بخواہش کوئی بھی چوپایا زبا کر دیتے دو صفحہ 101 اونٹ اور گائے کے متعدد انوا اور نسلیں واقع حال اور اہل علم کی توزیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکی اور علاقائی اعتبار سے اونٹ اور گائے وغیرہ کے متعدد انوا اور نسلیں ہیں اور ان کی اپنی خصوصیات اور کیفیتیں ہیں اور بھینسے بھی جن سے بکرا یعنی گائے کی ایک نہائیت امدہ قسم ہے جس کی اپنی خصوصیات ہیں گائے کی قسم علامہ عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصم النجدی احمبلی رحم اللہ فرماتے ہیں جوامیز کی واحد جاموس فارسی معرب ہے علامہ اظہری کہتے ہیں گائے کی کئی قسم ہیں نمبر ایک الجوامیز یعنی بھینسے یہ نہائیت صاف ستری بغیر بالوں والی خوب رنگ اور پڑی پیاری ہوتی ہیں نمبر تین الدربان یہ انتہائی مضبوط ہوتی ہیں جس پر بوجھ لادہ اور منتقل کیا جاتا ہے علامہ ابن فارس فرماتے ہیں دربانیا کے خور اور خال پتلی ہوتی ہیں اور انہیں کوہان ہوتی ہے معلوم کہ بھینس گائی کی قسم ہی نہیں بلکہ سب سے امدہ قسم ہیں دیکھئے حاشیہ روز المربع جلد تین صفہ ایک سو ستاسی اور دیکھئے تحریر الفاز التنبی صفہ ایک سو چھے علامہ بطال فرماتے ہیں اونٹ کی کئی قسم ہیں البخاتی یہ معروف ہیں یہ لفظ معذب ہے البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی ہے اس کی واحد بختی مونس بختیا اور جمع بخاتی غیر منصرف آتی ہے اور معروف لغوی علامہ خلیل فراہدی لکھتے ہیں بخت اور بختی عجمی دخیل الفاظ ہیں یہ خداسانی اونٹ کو کہا جاتا ہے جو عربی اونٹوں اور فالج نامی سندھی اونٹوں سے پیتا ہوتے ہیں نمبر دو عرب عرب کے بارے میں علامہ جہوری فرماتے ہیں کہ یہ بخاتی کے برخلاف ہیں جیسے عرب گھوڑے برازین ایک مضبوط ٹھوس اور بھاری بھر کم قسم کا گھوڑا جسے حمل و نکل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کے خلاف ہوتے ہیں اور شامل میں فرماتے ہیں کہ عرب بغیر بالوں والے چھکنے خوبصورت رنگ والے اور بڑے پیارے ہوتے ہیں اسی طرح علامہ ابو منصور زہری لکھتے ہیں دیکھئے کتاب العین جلد چار صفہ دو سو اکتالیس الزہری فی غریب الفاظ الشافعی صفہ ایک سو ایک المہاری امان اور ادن کے درمیان شہر نامی مقام ہیں ان کے اونٹ مہریہ کے نام سے جانے جاتے ہیں نجائب یہ ایک قسم اونٹ ہیں جو گھوڑوں سے تیز دورتے ہیں یہ بھی اونٹوں کی ایک قسم ہے جو یمن میں پائی جاتی ہے اسی طرح مجیدیا نامی ایک قسم کا اونٹ اور بھی پائی جاتا ہے اسی طرح دیگر انام کی بھی مختلف انوا اور نسل دنیا میں پائی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ رنگ و نسل اور علاقائی انوا کے اختلاف کی بنا پر بشرت انعام کی جنسیں متحد ہوں یعنی نرم چال والے جانور قربانی کی مشروعیت اور جواز پر کوئی انت الانام میں سے ہو یعنی اونٹ گائے اور بکرہ اور اس میں بخاتی اور عراب وغیرہ اونٹ کی تمام قسمیں برابر ہیں اور بھینز دربانیا اور عراب وغیرہ گائے کی تمام قسمیں برابر ہیں اسی طرح میندھا اور بکرہ وغیرہ بکرے کی تمام قسمیں برابر ہیں دیکھئے مجموع شرع المحذب لیل نووی جلدیار صفہ تین سو تیرانبے اور دیکھئے المنطقی شرع المحطہ عز ابو الولید الباجی جلد دو صفہ تین سو دس بھینز کی زکاة احکام و مسائل فقہ و فتاوہ اور اہد تابعی اور بات کے ادوار کی تاریخ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ گائیوں کی طرح بھینزوں کی زکاة بھی فرضے رہی ہے اور ادا اور وصول کی جاتی رہی ہے گائے اور بھینز کا حکم یقصہ رہا ہے دونوں میں کسی مسئلہ میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے آئیے اس بارے میں اہل علم کے چند اقوال ملائزہ فرمائیں جیسے گائیوں کی زکاة لی جاتی ہے بھینزوں کی بھی زکاة لی جاتی ہے اسی طرح حسن بصی رحم اللہ سے مروی ہے امام مالک بن انس رحم اللہ فرماتے ہیں اسی طرح گائیوں اور بھینزوں کو ان کے مالک سے زکاة کے لیے اکھٹا کیا جائے گا اور فرماتے ہیں در حقیقت یہ تمام گائے ہی ہیں امام مالک رحم اللہ بھی اسے گائے کی جنسے سے کہہ رہے ہیں جلدتو سفہ چھتیس نمبر نو سو بان بے محقق کتاب ابو انس سید بن رجب فرماتے ہیں سند ضعیف ہے یہ پہلے والی روایت ہے میں امام مالک والی سے پہلے جو بیان کر چکا ہوں یہ کہتے ہیں سند میں عبداللہ بن سال نامی راوی ضعیف ہے دیکھئے اموال از ابن زنجویہ نمبر 1493 وہ عبارت بھی بتا دوں جس کو ضعیف کہا گیا ہے وہ یہ ہے جیسے گائیوں کی زکاة لی جاتی ہے بھینسوں کی بھی زکاة لی جائے اور یہ کہ اسی طرح حسن بسیر رحم اللہ سے بھی مروی ہے جلدی دو سفہ چھتیس نمبر 993 محق کتاب ابو انس سید بن رجب فرماتے ہیں یہ معلق ہے امام ابو عبیدہ نے اپنے اور اشعرس کے ترمیان کا واسطہ نہیں ذکر کیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کے موصول کس نے روایت کیا ہے اور جو لاشٹ میں بتایا ہوں امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں اسی طرح گائیوں اور بھیسوں کو ان کے مالک سے زکاة کے لیے اکھٹا کیا جائے گا اور فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ تمام گائے ہی ہیں موطہ امام مالک تحقیق عبدالباقی جلدے ایک صفہ دو سو ساٹھ اور دیکھئے شرعہ الزرکانی علل موطہ جلدے دو سفہ ایک سو ون اموال ابن زنجویہ جلدے دو سفہ آٹ سو ایک ہزار چار سو پچانبے وال اموال نل کاسم بن سلام سفہ چار سو چھتر نمبر ایک ہزار ونتیس اور بھیسوں کی زکاة گائے کے ساتھ ہی نکالتے ہیں اچھا غیر اجسام کو زکاة میں مکس نہیں کیا جاتا یہ اصول یاد رکھئے گا زکاة میں بھیڑ بکری تو سیم ہیں لیکن اس کو اوٹ میں مکس نہیں کر سکتے اور گائے اور اوٹ کو ملانی سکتے یعنی گائے اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے ہیں تو اس میں گائے کو مکس کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی جن سے ہیں اور اس کے میں دلائل دے چکا ہوں اللہ میں زکاة کی فرضیت کا سبب قیاس قرار دینے والوں کی ترتیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں یہ بہت بری بات ہے کیونکہ بھینس گائے کی قسموں میں سے ایک قسم ہیں اور گائے میں زکاة کے وجوب پر نص موجود ہے اور بھینسوں میں زکاة اس لیے ہے کہ وہ گائے ہیں اور ان پر گائے کا نام تیہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو بھینسوں میں زکاة ہی نہ ہوتی اور اپنی مایہ ناز کتاب المحلی میں فرماتے ہیں مسئلہ بھینسے گائے ہی کی ایک سنف ہیں زکاة کے لیے دونوں کو ملایا جائے گا امام شافی جلدے صفحہ بیس الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم جلدے سات صفحہ ایک سو بتیس المحلی بالحصار جلدے چار صفحہ ون ناسی اور نمبر چھے سو تیہتر اللہمہ ابن قدامہ مقدسی رحم اللہ فرماتے ہیں مسئلہ بھینسے دیگر گائیوں ہی کی طرح ہیں ہمارے علمے کے مطابق اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اور اس لیے بھی کہ بھینس گائے ہی کی قسم ہیں جیسے بخاتی اونٹ کی قسم ہیں علامہ اب الخطاب قلوزانی فرماتے ہیں بھینسے گائے کی ایک جن سے ہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحم اللہ فرماتے ہیں بھینسے گائے کی ایک قسم ہیں اور بخاتی اونٹ کی ایک قسم ہیں اور میندھا اور بکرا ایک جن سے ہیں مختصر خرقی صفحہ بیالیس المغنی ابن قدامہ جلدہ دو صفحہ چار سو چو چو مسئلہ نمبر امام احمد جلدہ صفحہ تین سو نبے علامہ محمد امین شنقیتی رحم اللہ فرماتے ہیں بھینسوں کو گائے سے ملحق کر دیا گیا ہے اور اونٹ عربی اور خدا سانی دونوں قسمے کے اونٹوں کو شامل ہیں سعودی عرب کے معروف فقی اور مفتی علامہ محمد بن سالح رحم کو شامل ہیں علامہ اسیمین کہہ رہے ہیں پھر آپ کس بات پہ یہ حکم لگاتے ہو کہ بھینس گائے کی جنس سے نہیں ہیں سعودی عرب کے معروف فقی اور مفتی علامہ محمد بن سالح ال اسیمین رحم اللہ فرماتے ہیں رہا مسئلہ گائے کا تو وہ عام گائے اور بھینس دونوں کو شامل ہیں علامہ حسیمین کہہ رہے ہیں پھر آپ کس بات پہ یہ خوب میں لگاتے ہو کہ بھینس گائے کی جنس سے نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھینس کی قربانی کے متعلق علماء کے فتوے علامہ محمد بن صالح عسیمین رحم اللہ کا فتوہ مذکورہ دلائل اور تمام تر تفصیلات کی روشنی میں اہل علم نے بھینس کی قربانی کو جائز اور مشروع قرار دیا ہے اہل علم کے چند فتوہ ملائزہ فرمائیں سوال فضلت الشیخ محمد بن صالح عسیمین رحم اللہ سے پوچھا گیا بھینس بہت سے اعصاف میں گائے سے مختلف ہے جیسے بکرا مندھے سے مختلف ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنام میں مندھے اور بکرے کو تو الگ الگ بیان کیا ہے لیکن بھینس اور گائے کو الگ نہیں کیا ہے تو کیا بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں صرف ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو عربوں کے معروف تھی جو اپنی چاہت کے مطابق حرام ٹھہراتے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق مباہ اور جائز کر لیتے تھے اور بھینس اہل عرب کی معروف مبارک پوری رحم اللہ بھینس کی قربانی کے بارے میں ایک معدل رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں میرے نزدیک زیادہ قابل احتیاط بات یہ ہے کہ آدمی قربانی میں انہی جانوروں پر اکتفا کرے جو قولی عملی اور تقریری طور پر صحیح سنت سے ثابت ہیں ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ وطابین رحم اللہ سے البتہ جس کا دل بھینس کی قربانی کے سلسلے میں ذکر کرتا دلائل سے مطمئن ہو وہ ان کا موقف اپنا لے اور اس بارے میں کوئی ملامت نہیں یہی میری میں پچھلی نشستے میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ بھینس کی قربانی کا حکم دیتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ حکم دیا ہے تو آج کے علماء اسے منع کیوں کرتے ہیں ہاں احسن یہ ہے کہ آپ اسے بدا سمجھتے ہیں تو آپ خود عمل نہ کریں اس پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے پاس صحابہ کرام کی دلیل ہے تابعین کی دلیل ہے اور تمام صلف اور خلف کی دلیل ہے آپ اسے قرآن حدیث سے کیا دلیل ہے اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی یا عمل صحابہ ہے محمود علی خریدار اہل حدیث ان کا سوال ہے جواب سنیے جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرکوم ہیں سورہ انام آیت نمبر 145 آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریے وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتہ ہوا خون عرب کے لوگ بھینس کو بکرا یعنی گائے میں شامل سمجھتے تھے 11 مئی شمارہ 34 تشریح حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا پس اس کی قربانی نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے حضرت علی سے تو ثابت کیا ہے میں نے ان تک نہ عموم بہمت الانام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لئے یہ علت کافی ہے واللہ وعلم از مولانا ابو الالہ نظر احمد صاحب صحیح سوانی اخبار اہل حدیث صفہ گیارہ دہلی یکم اکٹوبر پندرہ سپٹمبر ونیسو بانبے دیکھئے فتاوہ سنائیہ جلد ایک صفہ 809 سے 810 تک معروف محقیق حافظ زبیر علی زیر رحم اللہ کا فتوہ اثر حاضر کے معروف محقیق حافظ زبیر علی زیر رحم اللہ فرماتے ہیں اونٹ گائے بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب سنت سے ثابت ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے اور اس پر عیمہ اسلام کا اجمہ ہے جس پر عیمہ اسلام نے اجمہ نکل کیا اس کے بارے میں آپ کہتے ہو تعویلے کرتے ہو کہ بھینس گائے کی جنسے سے نہیں ہے اس کی شکل خراب ہوتی ہے اس کی آنکھیں اچھی نہیں لگتی اس کا ٹیل ڈال الگ ہے پانی میں رہتی ہے اس طرح کتابیلات ہیں آپ کی امام ابن منظر فرماتے ہیں اور اس بات پر اجمہ ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائیوں کا ہے ابن قدام لکھتے ہیں اس مسئلے میں ہمارے علم کے مطابق کوئی اختلاف نہیں المغنی جلد دو صفح زکاة کے سلسلے میں اس مسئلے پر اجمہ ہے کہ بھینس گائی کی جنس میں سے ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھینس گائی کی ہی ایک قسم ہے تاہم چونکہ نبی کریم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم سے صلاح بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے بلکہ صرف گائیں اونٹ بھیڑ اور بکری ہی کی قربانی کی جائے اور اسی میں احتیاط ہے واللہ عالم فتاوہ علمی المعروف باتوزیح الاحکام جلد دو صفحہ ایک سو اکیاسی ان کے علاوہ اہل علم کے اور بھی فتاوہ ہیں توالد کے باعث انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے احتیاط کا مسئلہ اپنی جگہ اپنے ذاتی اتمنان سے تعلق رکھتا ہے اسے جواز یا مشروعیت پر کوئی اثر نہیں پڑھتا جو کسی سے پوشیتا نہیں ہے جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں یہ اگر